ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس ایم احمد سٹڈی سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ انگلیس فری کلاس 3 سے ایک پویم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کوکیز فور سینٹا کلاوز تو چلی ہم لوگ اس پویم کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن ورڈ تو ورڈ ہنڈی میننگز کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں ناو ریڈ اپویم ایباوٹ او بوائی تو چلی ہم لوگ ایک پویم پڑھتے ہیں جو کہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہیں جس نے کرسیمس کی سام پر سینٹا کلاوز کے لیے ایک درزن مطلب بارہ ککیز بنائے ہیں میں نے ایک درزن ککیز بنائے اور میں نے انہیں پلیٹ میں رکھ دیا میں نے انہیں پلیٹ میں سجا دیا اور میں نے ان بارہ ککیز میں سے ایک کو چھوڑ کر جسے میں نے پہلے ہی کھا لیا تھا باقی گیارہ ککیز کو میں نے پلیٹ میں رکھ کر سینٹا کلاوز کے لیے سجا دیا تھا جو ککی میں نے کھایا تھا وہ کمال کا تھا وہ بڑے ہی مزے کا تھا اور میں اپنے آپ کو بلکل بھی نہیں روک پایا اس لیے میں ایک اور ککی کھا گیا تو اب تک وہ لڑکا بارہ میں سے دو ککی کھا چکا ہے جب دوسرا ککی میں کھا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس ککی کو کھائے بینا بلکل بھی نہیں رہ سکتا تھا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے وہ ایک اور کھا گیا تو اب تک ہم نے دیکھا کہ دو ککی پہلے اور ایک ککی ابھی وہ تو ٹوٹل تھری ککیز وہ کھا چکا ہے اب تین ککیز کھانے کے بعد وہ چوتھا ککی بھی کھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ کھاؤں میں نے تو ابھی صرف فور ککیز ہی کھائے ہیں اور ٹوٹل کتنے ککیز اس نے بنایا تھے اس نے ٹوٹل ایک درجن مطلب بارہ ککیز بنایا تھے جس میں سے چار وہ آلریڈی کھا چکا ہے اب ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ککیز بچے ہوئے ایٹ ککیز بچے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے گلتی سے مجھ سے دو ککیز نیچے گراؤن پر گر گئے جیسے کی پکچر میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا دو ککیز جو ہیں وہ نیچے گراؤن پر گرے ہوئے ہیں اب کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو ککیز گرہ ہوئے ہیں جو ککیز گرے ہوئے ہیں سینٹا کلاوز ان ککیز کو نہیں کھائیں گے اس لئے ان ککیز کو اٹھا کر میں نے فٹا فٹ سوٹلی کافی جلدی سے میں اسے بھی کھا گیا تو اب ہمارے پاس کتنے ککیز بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس اب صرف اور صرف سکس ککیز ہی بچے ہوئے ہیں کیونکہ فور پہلے کھا گیا تھا دو گر گیا اسے بھی کھا گیا تو سکس ککیز آدھا درجن جو ککیز ہیں وہ آلریڈی وہ بچہ کھا چکا ہے another couple disappeared اب پھر سے وہ اسے پتا چلتا ہے کہ دو ککیز پھر سے گائب ہو گئے اور وہ کہتا ہے i may have eaten those سائد میں نے ہی ان دونوں ککیز کو کھا لیا ہوگا though i could not say for certain حالانکہ میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو دو ککیز پھر سے گائب ہو گئے ہیں انہیں میں نے ہی کھایا ہے but i guess that's how it goes لیکن مجھے لگتا ہے کہ سائد میں نے ہی ان دونوں ککیز کو کھایا ہوگا تو سکس ککیز وہ پہلے ہی کھا چکا تھا پھر سے دو ککیز گائب ہو جاتا ہے مطلب وہ لڑکا کھا جاتا ہے تو اب تک ہمارے پاس صرف اور صرف 4 ککیز ہی بچے ہوئے ہیں i figured 4 was likely more than سانٹا کلاوز would need وہ کہتا ہے کہ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سانٹا کلاوز کو جتنے ککیز کی ضرورت ہے یہ 4 ککیز جو ہے ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے مطلب سانٹا کلاوز کو 4 ککیز کی ضرورت نہیں ہوگی 4 ککیز کو اس بچے کو لگتا ہے کہ 4 ککیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے کافی جلدی جلدی فٹا فٹ اور بھی کئی سارے ککیز کو میں پھر سے کھا گیا لیکن یہاں پر نمبر نہیں بتایا گیا ہے کہ اس بار اس لڑکے نے کتنے ککیز کھائے تھے اور کتنے چھوڑے تھے پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے پتا چل پاتا مطلب مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو چکی تھی اور گلتی کیا ہو چکی تھی مجھے یہ ریالائز ہوا میں نے دیکھا کہ ارے میں نے تو سارا کا سارا ککی ختم کر دیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک درجن ککیز اس لڑکے نے سینٹا کلاوز کے لیے بنایا تھے لیکن وہ سارے کے سارے ککیز کو خود میں ہی کھا جاتا ہے اب یہاں پہ یہ لڑکا اپنی گلتی کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو کیا نا وہ بلکل بیسٹ کیا ہے میں نے بلکل اچھا کیا ہے کیونکہ سینٹا کلاوز کو جو ہے نا اپنے وزن کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ سینٹا کلاوز کو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فیٹ آدمی ہے موٹا آدمی ہے تو اسے اپنے وزن کے بارے میں سوچنا چاہیے اسے کوکیز نہیں کھانا چاہیے یہ لڑکا کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب اس بار کرسماس پہ سینٹا کلاوز ہمارے یہاں آئیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو یہ پلیٹ جو ہے وہ بہت پسند آئے گا اب کیونکہ اس پلیٹ میں بارہ کوکیز رکھے گئے تھے ان بارہ کے بارہ کوکیز کو بچہ کھا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہیں بچتا ہے صرف وہ پلیٹ بچتا ہے تو جب سینٹا کلاوز آئیں گے تو یہ بچہ کہتا ہے کہ صرف وہ پلیٹ لے کر ہی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے لیکن جیسا کہ آپ کو پکچر میں دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ سینٹا کلاوز جب کھالی پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بلکل بھی خوشیوں والا نہیں لگ رہا ہے کافی سیڈ اور اداس لگ رہے ہیں تو یہ رہا ہے ایک چھوٹا سا پوئم اس پوئم کو لکھا گیا تھا کین نیس بیٹ کے دوارا اور یہاں پہ ہمارے آرثر کین نیس بیٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت انفرمیشن دیا گیا ہے کین نیس بیٹ is an american poet who writes humorous poems for children کین نیس بیٹ جو ہے وہ ایک american کوئی ہے امریکہ کے رہنے والے ہیں یہ بچوں کے لیے مزاکیاں funny poems لکھتے ہیں his first poetry book my foot fell asleep was published in 1998 ان کا پہلا جو کتاب ہے جس کا نام ہے my foot fell asleep وہ 1998 میں published ہوا تھا hillips in spokane washington میں رہتے ہیں washington کے spokane میں ان کی wife ann کے ساتھ ان کے بیٹے max کے ساتھ اور ان کی بیٹی madison کے ساتھ تو اس پوئم کا explanation آپ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے نیچے comment section میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو like ہی جائے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں گے تو پلیز میں آپ سے request کرتا ہوں کہ چینل کو subscribe کیجئے گا